بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار یہ ایک لیڈی ڈاکٹر فیمیل ہیں ان کا پام ہے تو چلے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ ہے جناب ان کی لائف لائن اور یہ ہے ان کی برین لائن یاد رکھیں جب آپ کی زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اور یہ دماغ کیلکی جتنی صدی ہوگی اتنی آپ پریکٹیکل لائف گزاریں گے اور جتنی یہ نیچے کی طرف جھکتی چلی جائے گی اگر یہ نیچے کی طرف زیادہ آئے گی تو اتنا انسان پھر خیالوں کی دنیا میں رہنے والا انسان بن جاتا ہے اور مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے سپیرچوالٹی کی طرف وہ زیادہ چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ مشینی انداز میں فیکٹریوں میں کام کرے یا بزنس کرے تو اس طرف اس کی توجہ تھوڑی ہٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ان کے انگوٹھے کی بات کریں گے انگوٹھا ماشالا ان کا لمبا ہے مضبوط ہے جو بتا رہے ہیں کہ ویل پاور بھی ان کی زبردست ہے پہلا پور بھی بڑا ہے دوسرا پور بھی بڑا ہے تقریبا ان کے دونوں پور برابر ہیں اور ان پر بدھائی بھی بنی ہوئی ہے اگر آپ کا پہلا پور انگوٹھے کا بڑا ہے اور مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویل پاور آپ کی زبردست ہے کسی بھی کام کا آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں آپ ہنڈر پرسنٹ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں آپ بڑے تھنڈے دماغ کے بڑے کول مائنڈ ہوتے ہیں اور آپ اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے آپ کمپلیٹ کرتے ہیں اپنے کام کو آدھ رستے میں چھوڑتے نہیں ہیں اور جب آپ کے انگوٹھے پہ یہ بدھائی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہو تو پھر زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے فیس ریڈنگ یہ بڑی اچھی کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سچے خواب بھی آتے ہیں تیسرا رنگ اگر کمپلیٹ ہو تو ایسے لوگوں کی شادی عام طور پر کامیابی رہتی ہے تھوڑے بہت مسئلے بنتے ہیں لیکن شادی عام طور پر کامیاب رہتی ہے لیکن جب یہاں پر اس طرح کے رنگ بنے جیسے یہ بن رہے ہیں تو یہ اولاد کے رنگز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دیتا ہے اگر بڑا رنگ ہوگا تو وہ بیٹے کا ہوگا چھوٹا رنگ ہوگا تو وہ بیٹی کا ہوگا اور اگر یہاں پر بھی آپ کی ایسے کھڑی لائنیں موجود ہیں تو جو لمبی لائنیں ہوں گی وہ بیٹوں کی ہوں گی اور جو چھوٹی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی جو ہلکی ہوں گی تو اولاد کو ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں باقی وینس ماؤنٹ ان کا عبراہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سائس زندگی گزاریں گی زبردست زندگی ہوگی اچھا کانے کو ملے گا اچھا پہننے کو ملے گا اپنا گھر گھاڑی سب کچھ اللہ تلائن کو عطا کرے گا اور یہ زندگی کی لائن برین لائن جتنی یہ آپس میں ملی ہوئی ہوگی اتنا انسان زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے حساس ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی زندگی میں ارلی ایج میں کچھ نہ کچھ بچپن میں ڈسٹرمنس بھی آتی ہے چاہے ان کی امی ابو کی زندگی میں مسلم سائل ہوں یا بچپن میں یہ کوئی بیماری دیکھیں لیکن اگر یہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے زیرے بنے تو پھر ہنڈر پرسنٹ یہ بیماری کا سائن ہوتا ہے اگر یہاں پر اس طرح کی یہ رنگ بنے دو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کی گارڈین انجلائن بھی موجود ہے تو گارڈین انجلائن جب موجود ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالی اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو تو انسان کی جان بچ جاتی ہے تھوڑا وہ زخمی تو ہوتا ہے لیکن انسان کی جان بچ جاتی ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے زندگی کی لائن جب فل گلائی میں ہو تو ایسے انسان کو اللہ تعالی لمبی زندگی عطا فرماتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آپ کی زندگی کی لائن فل لمبی ہے اور فل گلائی میں ہے تو تقریباً اسی نوے سے اوپر اللہ تعالی آپ کو زندگی عطا فرماتا ہے اور برین لائن اگر آپ کی یہاں سے لے کے اس لیند تک پہنچ جائے چھوٹی انگلی تک ان دو انگلیوں کے بھی تک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زبردست ایڈیوکیشن حاصل کریں گے اور آپ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ لیڈی ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے لیڈی ڈاکٹر بننے کے لیے بھی آپ کا اتنا شارپ مائنڈ ہوگا زبردست دماغ کی لائن ہوگی تب آپ میڈیکل میں جو ہے نا وہ کوئی بڑا کام کر سکیں گے آپ ڈاکٹر بن سکیں گے ادروائز تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں اگر آپ کی برین لائن بڑی پھٹی ہوئی ہو یا چھوٹی ہو اس کے علاوہ جناب یہ ان کی ہارٹ لائن ہے ہارٹ لائن بالکل سیدھی ہے اور ہلکا سا یہ اوپر کی طرف بھی جا رہی ہے تو جب ہارٹ لائن جوپیٹر پہ چلی جائے تو یہ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی دلواتی ہے اور آپ کے اندر سپیرچوالٹی بڑھ جاتی ہے آپ کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے کسی بھی انسان کی آنکھوں میں آپ آنسوں نہیں دیکھ سکتے بڑے آپ نرم دل کے ہوتے ہیں ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہوتے ہیں جب آپ کی دل کی لائن ادھر جوپیٹر پہ پہنچے اور یہ ایک شاہ اوپر کی طرف چلی جائے جب دل کی لائن بلکل سیدھی ہوتی ہے تو تھوڑا سا یہ اتنا اچھا نہیں اس کو سمجھا جاتا کیونکہ ایسے لوگ کبھی کبھی صرف اور صرف اپنے دل کی فیلنگز کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے تو میرے خیال میں آپ دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھیں کہیں نہ کہیں ہو سکتا آپ دوسروں کی فیلنگز کو ہرڈ کر دیتی ہوں تو اس چیز کی تھوڑا سی آپ نے اتیاد کرنی ہے اس کے علاوہ ان کی جو ایک لک لائن ہے وہ یہاں سے سٹارڈ لیتی ہے اور یہ یہاں کے رکھ جاتی ہے ان کو اللہ تعالی نے نا دو جو ہے نا وہ لک لائنز دی ہیں اور اس کو ایک راہو لائن نے کٹ ہے اور دوسری جو لک لائن ہے وہ بالکل یہاں سے ابارے کمر سے سٹارڈ لیتی ہوئی یہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ ان کو بہت زیادہ یہ چیز لکی بنا دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی دو لک لائنیں ہوں تو اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتے ہیں اس کے بعد ان کی جو خطیں مرکری ہیں وہ تقریباً یہاں سے سٹارڈ لیتے ہیں ایسے کر کے یہاں سے سٹارڈ لیتے ہیں اور یہاں تک چلا جاتے ہیں بہت اچھا سائن ہے یہ میڈیکل سٹگما یہ تین لائنیں ہوتی ہیں مرکری کے ماؤنٹ پر اگر آپ کی یہ تین لائنیں موجود ہیں تو اس کو عام طور پر ایسے لوگ ڈاکٹری ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کا ان کے اندر ہیلنگز کوالٹی بڑی ہوتی ہیں یہ دوسروں کے دکھ درد کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان کو خوش ہی ہوتی ہے کسی کی مدد کر کے ہیلپ کر کے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی باتوں سے بھی دوسروں کو تسلی دیتے ہیں اور جہاں روپے پیسے سے مدد کرنی پڑے تو یہ روپے پیسے سے بھی ہیلپ کرتے ہیں ہیلپنگ نیچر کی ہوتے ہیں یہ میڈیکل سٹگما ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفاہ بھی دی ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ کی شورت کی لائن ہے یہ بھی زندگی کی لائن سے نکل رہی ہے اور یہ ساتھ خطے بزنس ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا خوبصورت منی ٹرائنگل بن رہے یہ ایک منی ٹرائنگل ان کی ہاتھ میں بڑا خوبصورت بن رہے تو جب منی ٹرائنگل آپ کے ہاتھ میں بنتے تو روپیا پیسہ بینگ بیلنس رزق کی کوئی کمی نہیں ہوتی آپ کے پاس لکھوں کروڑوں کا بیلنس آ سکتا ہے بینگ بیلنس بنے گا آپ کا اور یہ پوچھ رہی تھے مجھ سے کہ میرا آنے والا جو ٹائم ہے وہ کیسا ہوگا دیکھیں جب آپ کی شورت کی لائن بڑی زبردست ہے آپ کی لک لائن بڑی اچھی ہے شورت کی لائن بھی بڑی ماشاءاللہ زبردست ہے اس پر ہلکے ہلکے دو ٹاکائیں ہیں دو لائنوں نے کٹے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ پر کوئی جوٹا بلیم لگ سکتا ہے جوٹے الزام لگ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں لگے بھی ہوں جوب میں بعض دفعہ تھوڑے بہت پرابلم آ جاتے ہیں انسان کی ریپو خراب ہوتی ہے کوئی جوب کے دوران بھی مسئلہ بنتے ہیں اور کبھی کبھی جو انسان کی اپنی نیجی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی مسئلے بنتے ہیں